الحمدللہ المعروف من غیر رویتن اللذی لم يزل قائمن ودائمن از لا سماؤن ذات وبراجن ملا حجبن ذات ورطاجن ملا لیلن راجن ملا بحرن ساجن ملا جبلن ذون جاجن ملا جفن ذون جاجن السلام بطاہیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المتہرین المظلومین سلوات اللہ علیہم اجمعین و لانت اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی زیادت آداد میں آپ حسین کی عزدہ دار عزدہ دار تشریف فرما ہے اگر تھکے ہوئے نہیں ہے تو کوشش کریں جناب سیدہ کی ذات پر سلوات سارے بلندگا سکتا اللہم صلی علیہ محمد اللہ علیہ محمد حج الفرجہ علی محمد کی ہو گیا تو انہوں سٹم بدلنا یہ مجھے دیکھو بیٹا اے اجازت انہوں کو شروع کریں سرکر کواڑی بھی اجازت ہے کواڑی بھی جو جنہے جاگتے بیٹھے ہو آل محمد کے خالق کے ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور بادشاہ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے عزت معاب والی جناب مخدوم کے بلا سیدہ رغام عباد شاہ بخاری صاحب ان کے بیٹے اہلی خانہ دوستہ باب یہ جو ایک خوبصورت سا نظام بنایا ہوئے جناب سیدہ ان کو عجل عظیم اتا فرمائے جتنے ازادار مریض ہیں میری مخدومہ شفاہ کاملہ و عجلہ اتا فرمائے جتنے ازادار بے اولاد ہیں سیدہ زندگی والے بیٹے اتا فرمائے جتنے ازادار مقروض ہیں تنگ دست ہیں میرا مالک رزق میں اضافہ فرمائے حج و زیارات میرا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے ہماری پاکستان کی فوج کو دشمن کے سامنے میرا مالک قدم قدم پر فتح و نصورت اتا فرمائے سید نایلان اباس بخاری نجف اباس بخاری مالک شہزادوں کی زندگی دراز فرمائے جتنے آپ کی مرہومین ہیں جتنے سیدزادے کی مرہومین ہیں اور ازائی اور ولای دنیا کا بہت بڑا نام پیر سید نزاکت حسین شاہ صاحب مالک ان کے درجات مزید بلند فرمائے ملت کے جتنے شہدہ ہیں مالک ان کے درجات مزید بلند فرمائے وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے تعمیل ہو گئی حکم کی وعدہ وفا ہو گئے آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئے بڑی محترم عزت والے لوگ پاکستان کا تقریباً پنجاب میرے سامنے بانیان عزدار شوراہ نوے خان ماتمدار تشریف فرمائے تو تقریباً پینتیس گھنٹے ہو گئے آپ کو حسین علیہ السلام کی اس عبادت میں شریک ہوئے ہوئے تو پینتیس گھنٹے کے بعد بھی بند آکھے نا میں نے داد دیو تو اگلا بند ہتھی پہ جانے داد دی خیرے دو چار پیغام ہیں بس وہ وصول فرمائے میں آپ سے دعا لے کر چلا جاؤں گا خضر خان بھائی جان بھائی جان اگلے محلے لے بھائی ٹکا ٹکا چھوڑ خیرے اور میرے بارے دی ٹکا یاد آگیا نہیں مرے حد ساتھ رہے پھر شوکے تھوڑا سا داد کی خیرے مسکراتے رہنا دادو دے لیں گے جنہیں دو چار دوست ہوں گے جنہوں کو خوش ہو جائیں گے مسئلہ نہیں کوئی پیڑ لگا ہے بھی تھے مقابلہ بھی تھے پیڑ لائے کے جانے حسین علیہ السلام دنوں کریئے ولایت کا پیغام دینا ہے دو چار باتیں کرنے علیہ وآلہ اللہ کے دشمنوں کے سامنے تمہاری وقالت کرنے ایک دو قرائے سیٹا بدل لو میں تنہا آنا پہ حضر مجھے تھس گئے اگلے مالے تحق زیادہ ہوگا موجی دعا کرے ہیں جو پیر ملے سے یہ ازادار یہ ازادار تک کہ کیسے ہے ٹھیک ہے مولا آپ کی ذلکل کرے لا الہ الا اللہ بات سر ہو گئے جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے اسلام کا کلمہ ہے ہی اتنا اگر توسی پینتی گھنٹے ادھر بیٹھ کے آپ عبادت کرتے رہے نا جسی بھی توڑی نوکرییں کتے کر دے رہے نا سرکار انجی انجی کی کر کے داد لے لیے اس جملے پر اگر میں ہوتا تو داد دے دیتا چونکہ نتیجہ بڑا خوبصورت ہے جو اتنا کلمہ پڑھتا ہے وہ دیرہ اسلام میں داخل ہے اسلام کے سارے قانون اس میں لاغو ہیں آئینِ خدا کا پابند ہے اے تھوڑا تھوڑا کھلو بیٹھے داد دی خیر ہوں دے بندہ مسکرات پہ انہیں علید نا دے تفسیرِ نورو سکلین میں آپ کے پانچویں مولا فرمان دے نے جرہاں بندہ میرے دادی علید فضیل سنے داد نہ دے وے ہتھ نہ چاوے وہاں نہ کرے کچھ بھی نہ کرے صرف میرے دادی علید نا سن کے مسکرات پہ وے نا پنچہ ہزار سال دی نمازِ تحجد تو زیادہ سوا اللہ جانے کیا ہے علید اللہ جانے کیا ہے علید اللہ پھر پڑا تھوڑا جا ٹھیک ہے اچھا بول کوئے ہیں دریہا سبحان اللہ بات میں مسکرات پہ ہو گئے تو آرے نامِ عمالِ سواب لکھا جائے گا تو میرا حسنہ روئے گا دو چار باتیں کر لیں گے لا الہ الا اللہ بابا جی بڑا مسکین آدمی ہے دعا کریں محمد رسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے دریا ہوئے خطیبہ ستائے ہوئے لوگا نہ درائے جی اور بلکل کلہ کلہ مسکینہ نہ کوئی خیال نہ کوئی یہ نہ کوئی وہ نہ کوئی فلان نہ کوئی ڈھمکان نہ کوئی کچھ سہدہ دی نوکری کر دیں جب پچے پہ پالنے سید ضرور داد دے آجے چونکہ دشمنی تو آڈی ہے تو گلم ہے اپنے پائی ہوئی ہے میری وجہ تو من کافر کوئی نہیں ہاں دا تو آڈی وجہ تو آ لینے سید ضرور میربانی کریں آجے امت کی جو بیٹھے نے میرے بھائی نے نہ تو میں آپے منت منتکار کے قیمت لے لانگا میرے سید بیٹھے نے بزنے میں تھوڑی دعا کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے تنویر جی وہ اسلام کا کلمہ بھیجن ہے ہی اتنا جو اتنا کلمہ پڑھتا ہے جو یہاں پہنچے گا اسے میں داد دوں گا وہ مسلم ہے ایک دو تین یہ جو اگلہ جملہ ہے نا اللہ وسیعہ رسول اللہ و خلیفاتہو بلا فاصل جس کی وجہ سے مولوی ہمیں کافر مچرک نسیری غالی کیا 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 کہتا رہتا ہے گھوٹو آیا ہو یہ مولوی نے گلچ پتہ نہیں تھا پا کے لیے آسو چاکس مولوی کو کہنا کہ جعفر نے کہا ہے یہ اسلام کا کلمہ نہیں ہے یہ ایمان کا کلمہ ہے ہاتھوں وہ چھوڑا ہے جوڑا ٹھکوڑا لیے دکھانے باڑا حیشان ہو گیا میرے ہوتے سرکار اس ٹائم اتنی قیمت کی بلا جوڑا تھوڑا جا بول سکتے ہیں ایک دفت اچھا بولیے بلا ہی ناری با 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 ایک استخارہ کر لے پتہ رہے لی دنات نہیں بولنے دکھے دنات بولنے دادا ابو نراز ہوندے جو میں لی نمنا تھے میں کسے دناو کر نہیں نہ میں کسی کے باپ کا ملازم ہو نہ میں کسی کے جلی ٹرالی جھنگ ہو جاندے نا کڑک دے بند کر دے آجے جو یہ حق ہے وہ حق ہے یویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووےوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ہے تک کی بیٹا کہ اس کی تلاشی لی جائے ایک ہاتھ بھی تھلے رہے گیا نا تو میں سمجھا گا کہ بندہ رپورٹہ رہے ایسا نے بیک کھانا ہے بھی آج کی جاندے نے تو جیڑا بندہ ہاتھ چاہ لیا میں ممبر دو تے دعویٰ پہ کردہ بلکہ دعا پہ کردہ تو اسی سال جو ایک دعا مانگ لی جو تیری قبول لگے دادہ وہ نراز ہوں دے جا میلی ارمالی جللہ پڑھاتے ہوں دیتے ہوئے دو مرلے زمینے دیں نہ دے بسانوں اپنے کال رکھے دادے دی وجہ تو علی انہوں نے چھوڑی کیونکہ ہم نے علی کو دادے کی وجہ سے نہیں مانا اممہ کی وجہ سے مانا تو آج اے زندگیاں ہوئے انجڑے ہاتھ علی انہوں سلام پہ کردے نے سیٹا بڑھا جلدی کرے آجائے 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 تو انہوں نے کھانا گل بندہ پیر جواب چاہاں حیدر 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 میرے حیدر آپ کے کیا کہنے آو سید آو سید آو سید بسم اللہ آو بیجر عوان صاحب کیا حال ہے باس سید میں نوگر ہو گیا یہ دیکھیں نا یہ جو دھیان اٹھتا ہے نا دل سے دل سے بسم اللہ سید دل سے معرفت ہو جائے گی آو بسم اللہ جلدی جلدی کرے آجائے پہلے ہی ساری پنتگی میں بند ہونا چاہیے مرتضاء کو ماننا مشکل نہیں ایک شرط ہے آدمی اندر سے غیرت مال ہو جائے آلہ پھوڑا جاؤ چاہ بولے آجائے 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 اگلے مال لے رہے کیوں نہیں بول دے ہو کیا کہ لے بہتر ہے بٹن دے لگے ہو علیہ ویلی اللہ ایمان کا کلمہ ہے محمد رسول اللہ اسلام کا کلمہ ہے جو بندہ محمد رسول اللہ کا دشمن ہے کیسے وہ اسلام کا دشمن ہے جو علیہ ویلی اللہ کا منکر ہے وہ ایمان کا دشمن ہے آج اتنے بڑے اجتماع میں میں دونوں دشمن دکھاتا ہوں فیصلہ جناب پہ چھوڑا جو آپ کا جی چاہے وہی فیصلہ مجھے قبول خندق کا میدان عمر ابن عبدیود یہ مکہ سے آیا تھا مدینے علی سے لڑنے نے یہ جنگیں چنائیں میرا بتانے میری مٹی ہے سارے میرے اپڑے بیٹھے ہو یہ چنان دی پٹی نو گلنے سمجھا خزر خان دے مور جنگ جھوڑ دے ہونا چاہے دے بندے نو جنگ دے جنگ دے واسی ہو جنگ دے رانہ لے انہاں واسدے گل کا کرنا علی نا لڑنے نہیں آیا یہ محمد رسول اللہ نا لڑنے ہے علی نو جاندہ ہی نہیں جاندہ ہوئے آنا تے آوئی نا شاہ باش ہاتھوں موچھا بدہ جاندی چھاتے اللہ مہندہ ہے نا تھوڑا جائے میں حوصلہ کر تھکی ایڈا تو کوئی نہیں بیٹھا مخدوم پیر مضمل شاہ جی سرکار وہ بھی تشریف فرما سید دعا درتے رہنا یہ محمد رسول اللہ کا دشمن تھا اسلام کا دشمن ہے یہ مدینہ آیا خندہ قبور کی خیمہ مصطفیٰ کے سامنے آیا جتنا بجمہ بلند ہو جائے نا اتنے زور لائے جاندہ ہے ورنہ کوئی ڈیری پوری کرنے دن ہی نہ آیا ابھی تو جناب مولا کی کوئی سامنے جتنا آپ بلند ہوتے جائیں گے اتنا زور لگایا جائے گا ورنہ یوں 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 دو ہزار انی ہے بھئی انیس سو اٹھانوے نہیں بہوڑی انجن کر کے داد لمڑی ہے تو مرکی میں کی کریے سرکار خندہ قبور کر کے سنے مصطفیٰ کے خیمے کے سامنے نیزہ گاڑا مرشد دعا کریا جائے نیزہ مار کر کہتا ہے کوئی مرد میرے مقابلے میں بھیج مسند سے اٹھے حسین کے نانا کاس وقت ہویا مرشد کہ مولا دی کے سامنے فٹ ہو جاوے نا انہیں تو تھوڑے ٹائم لانا پہنے مسند سے اٹھے حسین کے نانا خیمے کا لڑ ہٹایا اس کے چہرے پر نگاہ پڑی مجھے دیکھ جو جملہ فرمایا بچوں کو عربی میں یاد ہے اٹھوڑا عربی میں یاد ہے بچوں کو فرماتے ہیں من لحاظ القلب ہے کوئی ایسا جو ایسا کتے کی زبان بند کرے وَا 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 اور میں نے پتہ لگا کہ تھوڑے تھوڑے پیداری دثموت ہو گیا کوئی ہے تمہیں ایسا جو اس کتے کی زبان بند کرے کوئی نہیں اٹھا ممبر کی قسم اللہ کی قسم مصطفیٰ کی قسم مرتضیٰ کی قسم سیدہ کی قسم جتنی قسمیں چاہے تمہیں کھانے کے لئے تیار کوئی نہیں ممبر اٹھا صرف علی اٹھے سرکار نے علی کو دیکھا علی کو بٹھایا بٹھا کر پھر فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے پھر کوئی نہیں اٹھا صرف علی اٹھے علی کو پھر بٹھا کر تیسری مرتبہ پھر فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے پھر کوئی نہیں اٹھا صرف اپنی مسئلت سے نہیں اٹھے آپ کے مذہب شیعہ کا ایک دو تین چار پانچ ہے دس بارہ بیس پچیس آسمان بھی ہوتے ہیں نا اس سے بھی بڑا نام ہے حضرت اللہ محافظ رجبال برسی جنگی کتاب مشاعر کے انوار و یقین فی فضائل امیر المومنین جو رجبال برسی نے بات لکھی ہے میرا دل کرتا ہے کہ ساری زندگی اس کی قبر پر گزار دو ساتھ وہوا بھی کرتا رہو اور ساتھ مجابری بھی کرتا رہو میرا اتنا دل ہے ہتھ ہو بھی تھیک دفعہ چالمی ورنہ خیر ہے پوری کلبر حضرت اللہ محافظ رجبال برسی کہتا ہے چوب بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ علی سے کیسے لڑ توانیہ صدقے میں کہے اس جوانی تو میں پتر قربان کرا جنہے علی تو سلام پہ کر دو جنہے ہاتھ سلام پہ کر دے ہاتھ علی تو خیرات لے گئے نا اللہ لنہ پچھلے پھر ہاتھ چالمی خیرے یہ تو اس حد کیا پاس ہے اللہ اکبر قریب آ گیا ہوں میں پندرہ منٹ گزر گیا پتہ بھی نہ چلا اچھا علی اٹھے واحد جنگ ہے خندق اسے جنگ یا حضاب بھی کہا جاتا ہے قرآن میں بھی صورتِ حضاب ہے جسمِ علی خان جی پیدل گئے باقی ہر جگ میں علی سوار ہو کے گئے خندق میں علی پیدل چل کے گئے وہ گھوڑے پہ سوار تھا امبر ملاؤں اکی کھولی نندر آوے ہے تو گھر ٹر جا ہوا تانو آئی نہیں ہے نیند کا آنا بھی ایک فطرت ہے مسئلہ نہیں ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے میرے مولا پیدل سامنے جا کے کھڑے ہوگے سرکار وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے یہ تصور قدر میں تصویر رکھنا جو آگے محلے والے بیٹھی ہو پچھلے محلے والے ٹھیک ہوگی ادھر والے سردار ادھر والے ادھر والے امر گھوڑے پہ بیٹھ کے میں نے مولا علی سے بلا تشبیح کہتا ہے تعرف کرا کون ہے تو آئے ہو جعفر میں ہوا تھے پتہ نہیں کتنی داد دے وہاں باہویں اٹھتی گھنٹے میں نے سنن دیا ہو گئے ہوئے نا مولا دی کہتا ہے ہمیں گلی بیٹھی بیٹھی ہے نا جب اس نے کہا نا تعرف کرا علی اسے دیکھ کے کہتے 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 پہلے جنگ کیتی ہوں اس نے کہا پہلے جنگ کیتی ہے میں پائنسو بندے سے قیلعہ لڑتا ہوں علی فرماتے ہیں مجھے تو پتہ تیری پہلی جنگ ہے وہ کہتے ہیں وہ کیسے سرکار فرماتے ہیں تجھے اصول حرب جنگ کے قانون کا نہیں پتا وہ کون سا قانون سرکار فرماتے ہیں تُو گھوڑے پہ ہے میں زمین پہ ہوں پہلے زمین پہ آ پھر تعرف کراتے ہیں یہ لانتی گھوڑے سے اترا کتابیں بھری پڑی ہیں اس نے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی تاکہ مدے مقابل پر روپ جمعے کے میں لڑنے آیا ہوں بھاگنے نہیں آیا یہ جملہ جتنے سفید ریش بزرگان تشریف فرمائنا واسطہ جملہ پہ آنا میں پوری زندگی ایک دو طبقیہ انہوں مجلس سے تکلیف نہیں دیتی ایک سیدنوں دیکھ بزرگنوں لیکن آج بزرگان دے واسطے گلی توڑے واسطے اور جوانوں نے کیویا کھا میں تُو سے سمجھو بزرگان ہی میں نے شاباش دے دے ہوئی ہے جب میرے مولا اس پہ غالب آئے نا علی نے اس کا سر بعد میں کٹا پہلے اس کی تانگ کٹی تانگ کٹ کرنی فرماتے ہیں میں آدھے لیمام ہوں یہ گھوڑے کا بدلہ ہے شاباش یہ ہیں وہ لوگ جن جو جی 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 کام ٹھیک ہو گیا ہے آپ نے ہاتھ بلند کر لیے میرا حضرہ بلند ہو گیا اللہ اکبر کس کا دشمن ہے محمد رسول اللہ کا اسلام کا دشمن ہے اسلام کے دشمن کو وما ینتک کے مالک مصطفیٰ نے اپنی زبان سے فرمایا کہ یہ کتا ہے تو کتا تو وہ ہے جو اس کے کتے ہونے پہ شک کرے وہ کافر چونکہ وما ینتک مالک مصطفیٰ فرما رہا ہے یہ کتا ہے تو بلند اللہ کتا وہ ہے لیکن بڑیا نہیں مردیگ ہوگی ٹھیک کافی ہوگی میرے لیدار کتا تو وہ ہے لیکن بنا تو نہیں انسانی شکل میں کھڑا رہا علی نے سر کٹا پھر یہ واصل جہنم ہوا اس کے کتے ہونے میں تو شک نہیں لیکن بنا نہیں پورے قرآن کو پڑھ اللہ نے کسی گناہگار پہ لعنت نہیں کی جھوٹے پہ کی ہے جھوٹ بندہ بیٹھا کے جو بولے تا اللہ لعنت کر دے میں ممبر پہ بول کر لہذا لعنت لینے لے ہو میں جھوٹ بولوں سیدہ مجھے زاکری چھین لے اتنی بڑی بات دعا میں اپنے آپ نے پہ دے نا تُسی سارے میری معصیدیں پتر نہیں لگ دے جو بندہ علی کے نام پہ ہاتھ نہ اٹھائے وہ بھی بطول کا مجرم بنے گا یہ کتا ہے بڑیا نہیں کوفے کے ممبر پہ بیٹھا تھا علی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی مسجد کوفہ خارجی ایک بیٹھا تھا مسجد میں خارجی اتنی قسمیں کہیں ہیں خارجی کسے کہتے ہیں جنگ نہروان لڑی تھی اور مذہب شافریہ میں خارجی کافر ہوتا ہے وہ بھی مسجد میں بیٹھا ہے پتہ نہیں کسے پچے علی گولی نہیں کھانی پہندی علی پچان واس نے شریف ہوتا پہندے میرے سامنے سارے شریف زادے بیٹھے ہو ایک لفظ ہے اس کی قیمت اللہ کرے کوئی ایک بندہ تو نکلے گا جو میو جو قیمت دے گا علی ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں حقوفے والوں آدم سے ہوا ملانے والا میں یلی ہوں مذہب کہنا تھا وہ خارجی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا تو نے ملائی تھی آدم سے ہوا فرماتے ہاں اس نے کہا یہ اللہ والے کام اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں علی اسے دے کر کہتے ہیں خس بوئے تو کتا آجا وقتے جھنگلے کے یاد دے ہو دھور دھور اسی دھور دھور کو عربی میں خس کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ علی فرماتے ہیں نکالا کتے قسمیں میں نے کھائی ہیں اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے تیری داد کے لیے نہیں کھائیں داد اپنے لہو کی مجبوری ہے جو آپ علی کے نام پر وہاں ہمیں کرتے ہیں بندہ بندے نو وہاں کتے کردے ہیں اندردہ لہو مجبور کردے ہیں علی اسے کہتے ہیں نکالا کتے غاسی کی قسم کتا بن گیا سید جو بیٹھے ہو جو ہاتھ اٹھا رہے ہو ہاتھ اٹھا لو اٹھا لو خیر کچھ نہیں ہوتا کتا بن گیا اس کا لباس اڑ گیا یہ کتے کی شکل بن کے جڑا بندہ نال لے بندہ نے پسکے داد دیں دے ہو من نہ دے ہوئے جڑا بندہ دی مجبوری ہے لی دے نہ آتے خوش ہونا منہوں ایک بھی ہوئے تھے منہوں لب جا رہا ہے کتا بن کے مسجد سے نکلا کوفہ دے بندے بچے جوان بڑھے پردہ پچھوں کوئی اٹھا کوئی روڑا کوئی دوزا کوئی لاخ کوئی لانت کوئی تھوک کوئی بجھا قدر میں قرآن لے کے تیرے بوغیتی آیاں بھی علی نمان کھل کے دشمنی کارا لہی نال پڑھے ساتھ دن میں تھے بیٹھے رہے تھے مسئلہ نہیں ہے ہاتھ بنی کھلو تھا جھنگ نو نہیں پتا نا تو مرکس نو نہیں پتا کہ جدہ نمہ کتا آ جاوے نا شاہر چیزا علاقے چیزا پینڈے چیزا جیڑے پہلے پرانے ہوں دن میں تھوڑا جا فریش ہومی فریش ہومی نے نکالے ہاں جیڑا ہاں لوگ کر دے جناب میرے تو بہتر جان دے بس جی میں کوف آدھے پرانے کتیاں میں کیوں سے کے بھی یہ ساڑے علاقے جیتوں سارے کتے پیچھوں کسے سر کسے پوچھ کسے آکھ کسے ناکھ کسے لات بندے کتے پیچھوں شاکل کتے علی تھی عقل تو تھا نا یہ پردے میں بیٹھے ہیں میری مائے بہنے بیٹے ہیں مرشزادی ہیں جملہ ان کے حق میں وہ مجھے داد نہیں دے سکتی وہ دعا دے گی انہوں نے حصہ دی داد تھے تو آڈی داد خزر خان جی نال این آباز جیج تو آڈی شاہر جو لونتے نہیں کھوونتے دل پیا کر دے گلی یہ ڈی وڈی ہے اس نے اپنے گھر کا دروازہ پہچانا کہ گھر میں جاؤں ان سے تو جان سوٹے جیسے گھر میں گیا تو بلا تشبیہ اس کی بیوی روٹی پکا رہی تھی اس نے یوں دیکھا یہ گندہ کتا نجس کتا اللہ علوہان کتا یہ میرے گھر میں میرے علاقے میں کہاں سے آ گیا ہے بلا تشبیہ اس نے روٹی تووے پہ ڈال کر جوتی اتار کر مارنے کا ارادہ کیا کہ پیچھے سے کوفہ کہ سارے بندے بولے بی بی نا 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 یہ شوہر ہے تیرا کتا نہیں ہے کہتے شوہر ہے میرا کہ حرامی علی کو تو نے پھوکا نا 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 ہوں گیا اس بندے دا جیسا علی نے سلام کی تا ہے نا 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 سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ شووار ہے میرا کہ علی کو تو نہیں بھونکا اے ویک منت پہ کردہ نوکرہ تیرا دشمنہ دا کافلہ بڑھ گیا لشکر نہیں علی جن ولی جللہ دی تبلیغ کردیں کردیں تیری کڑی ثابت کردیں تیری ملکی ثابت کردیں تیری کالے کپڑے ثابت کردیں تیری لٹ ثابت کردیں تیری ماتم ثابت کردیں کافر سانو زمانہ پہ آجے تو داد ہی نہیں پیادنے سرچا دنیا کے گناہ کر کے بندہ مر جائے وہ غفور اور رحیم ہے ماف کردے گا منت جا فردی باسک علی بھاؤں کے نمبری آئے 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 فون بند کریں بند کریں فون بند کریں فون ہاتھی ترکی تھلینا کریں چاہمین خوازی دوازتائی ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لو تاکہ میں جملہ کہوں تمہارے سامنے باسک علی کو بھاؤں کے نمبری کیوں؟ کیونکہ اللہ علی کے دشمن پہ اتنا خصب ناک ہے اس نے اعلان کیا ہے دنیا والوں میں کتے کو جنت دوں گا علی کے دشمن کو جنت اللہ اکبر جی وہ مکرل جی کہا جائے گا دیکھو علی کا دشمن سمٹ کے قریب آ گیا ہوں آئے 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 اس نے کہا شوہر ہے میرا علی کو بھاؤں کا ہے وہ مومنہ تھی مولا کی قسم غلاف کعبہ جتنا تو اس کا احترام ہے کیونکہ کعبے بچانے والے حسین کا منبر ہے اس میں میرا ہاتھ ہے اس نے رسی ڈھونڈی اس کے گلے میں شیخانہ صاحب ڈالی پکڑ کر اسے دروازے پہ بندھا سار پہ چادر رکھی سیدھا علی کی بارگاہ میں اچھا بول پوغات ہے کیونکہ یہ ہو رہی ہے سلام میرا علی فرماتے ہیں علی کے سلام مولا میں آپ کی حبدار ہوں چاہنے والی ماننے والی ہوں فرماتے ہیں پتہ ہے مجھے مولا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی بندے کو کتہ بنایا ہے سرما یہاں بنایا ہے سرکار وہ میرا شوہر تھا علی فرماتے ہیں تو کیرا شوہر تھا تو واہ جفر واہ 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 حسنت پوری نہیں نہوڑی دادن جنہیں ملے جتنہیں ملے حسنت پوری نہیں نہوڑی یا چپ کر جائے جائے ورنہ اٹھ کے بھی بولو تو داد تھوڑی ہے چپ کر جائے تو پوری ہے میں توڑی اسے دیداد اپنے آپ نے شہید محسن نکوی آلاللہ مقاموں میں انہوں فرماتے ہیں سرما جنہیں مجمع داد نہ دے ہوئے نگ صاحب اپنے آپ انہوں واہ واہ کر لیا کر تاکہ اندر دے خطیب مطمئن روے انہوں بے چین کر کے کدی جا فرنس ہوتا واہ 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 جنہیں بڑا بول سکتے اچھا بولے ہیڈری اللہ اکبر ساری کیا بات ہے کہ کتنی قیمت ملی لیکن بات ابھی آگے ہے قیمت آپ نے دے دی آپ کا حسان مجھ پر قبر تک نہ کر جنت کے دروازے تک سلام کروں گا اکٹھے ہوں گے قیمت کے دن علی کی کچہری میں نفس نفسی کا عالم دنیا کے لئے ہوگا علی والے کے لئے نہیں یہ داد تھی نہیں دھوئی بات کرو یہ حقیقت ہے اٹھے علی اس مومنہ سے کہتے ہیں چل میرے ساتھ آگے علی ساتھ وہ مومنہ پیچھے پورے کوفہ والے کے پھر اب علی کدھر چلے اس کے سامنے پہنچیں اپنی مومنہ پہ ترس آیا نا علی کو اسے دیکھر کہتے ہیں اپنی اصل حالت میں پھر لاؤٹا وہ کتے سے پھر انسان ہو گیا اگر مجھے کافر مجھر اکنسہری غالی کہنے سے مولانا تیری شوگر نیول پہ رہتی ہے نا سبوٹ کر شوگر چیک نہ کیا کر مجھے ہی کافر کہہ لیا کر تاکہ سارا دن طبیعت کول کول تھنڈی تھنڈی رہے گی اچھی اچھی رہے گی مسکراہٹی مسکراہٹ رہے گی تازگی ہی تازگی رہے گی ورنہ فیصلہ تو آج اس لاکھوں کے اجتباہ میں ہو نہیں گیا اچھو علی اپنی ایک مومنہ کے لیے کافر کو معاف کر سکتا ہے وہ اپنے مومن کو جہنم کیسے دیکھ سکتا ہے بس علی تو پکے رویہ دے ہر چیز کی معافی ہے علی کی ولایت کی معافی ہے نماز رہ جاوے تو اللہ معاف کر دیں منیے لیکن علی جو اللہ اگر رہ گیا نہ تے معاف نہیں یہ دج فیدہ تے رہتے منت میری اس علی دی ولایت جھنپڑی ہو بھی بنگلہ ہو بھی سیکل ہو بھی پرادو ہو بھی سیحت ہو بھی بیماری ہو بھی جوانی ہو بھی بزرگی ہو بھی بچپن ہو بھی لڑکپن ہو بھی مرد ہو بھی مستور ہو بھی علی تے پکے رویہ دے باروانگوار ہمیں نماز رہ ندی منت پہ کرنا نہ چھوڑیں علی دی ولایت مولوی دیا کے اس علی دی ولایت کسے دے ہی کجنی لگاتے زینب دے بچے ہی کجنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جنہاں دی آئے نکل گئے یہ نہ تو انہیں دیر ساری راضی ہے پردی علی مخدومہ آئے کدھر نکل دیے جب تک سین آلیا خیرات عطا نہ فرماوے جو ٹھتی گھنٹے ہوگے انہیں سیدہ انہوں دیتوانوں جاگ دیا ہو یہاں کوئی سید فقیر دیا اپنی منزل ہے انہیں دی منزل تک کون پہنچے بندہ جاگ ہی نہیں سکتا اتنی دیر پنج لکھ دا مجمعوی ہوئے نا بادشاہتے تُسے سانو سنانا دے ہو لیکن میں نوالی دی دی غربت دی قسم جڑی شام علی علی دی زخمی دی ہے نا وہ سانو سنانا نہیں آ دی وہ تاڑی ہے سنانا آ دی جڑی آئی تیرے واسطے بے انہوں خالی تو رینا اے ناکھی بے سید میرے بارے تی ہے نہ کر سکیں کسی ہور دے وقت ہے چکریں ہے کیتی ہے بغیر گھر نہ جاویں بین دیئے بیٹھی تو انہوں ہر چہرے تے نگاہ ہوں دیئے میری مخدومہ دیئے علی دے پتروں دے دکھ پڑھنے سوکھیں علی دی دیاں دے دکھ پڑھنے بڑے آوکھیں اللہ کرے تو وہ ازادار بھی ہیں زوار بھی ہیں ماتمی بھی ہیں سید زادہ بھی تشریف فرما کرو دعا جا میں جا فر مر جاو یا پھر توانو بی بی حیدی خیرات عطا فرماوے ایک دعا تیال یہ قبول کرنی ہے نا کی کرنے ہوڑ جی کے یار یہ تو ہے چاہرے نا تے میرے جملے تے مہر لگ جانی ہے میں جھنگے بخاری صاحب جلسے تے پہلی دفعہ جملہ پہ پڑھ دا تاکہ مہر لگ جاوے میرے جملے تے میں نوغازی دے کٹیوں یہ بازوان دی کا سمجھ اللہ میں صدر الدین کی زبینی جیڑی گا لکھی ہے نا مر جائے جافر وہ آندہ ہے انہ نو لکھ بغیر تانے انہ مردوں بچوں سب تو زیادہ عباس نو مارے تے پردہ دارہ بچوں سب تو زیادہ انہ جناب زینب نو مارے عباس دے بازو کلم کر کے مارے انہے سیرتے ہاتھ مار جا جڑے جوان بیٹھو بی بی زینب دی غربت نواز تا ہی میں تنو واسطہ دیتے جا سیرتے ہاتھ مار نویتے حوصلہ کریں سید انہوں دھیر ساری دھیر ہو گئی اللہ مان اللہ مان اللہ مان حوصلہ حوصلہ میرا پتہ تیرے چہرے تیرے یار تیرے رنگ پتل گیا چہرے آنکھوں تے بس چکرئیے سید تو آجا دل نہیں بریج نہ تکلنا ہو کیا نے مر بندہ نکل دینا باہر تے بندے آن دن تکی تو پڑی آتے ساخت پڑی آؤ کی کریے یار ماما منشا جی جتے جتے پیر جواد شاہ تے بھرے ہو یا پنڈال حسین دے ماتمیہ نال نال آئے نباس تو گن کہتے اوہ آخری ماتمی داکھ جتے جتے سید بیٹھے ہو ایک گلج کپڑا پاک ہے نا تو آجا تو مافی بیا مگنا چونکہ گل اوکھی ہے تو آجا دل دی نرمی تو مافی بیا مگنا ہے تو سا کرنی ہے چونکہ گھر اللہ ہے نہ کرے تو باہر اللہ نہیں کردا رکھو علماتِ ذاکرین دے سراتِ قرآن اسی آج تک توانو مسحب سنائی نہیں جڑے کتاب ہے چنے دو فیصد مسحب پڑے ہیں مرشد اٹھان میں فیصد پڑی نہیں سکتے تو اڈے در لگ دے تو اڈے تو لیکن اج میں ان دل پر کردے ہیں کہ بخاریہ نے اتنا اعتمام کیتا ہے اس اٹھان میں فیصد ہے چون جعفار ایک جملہ نہیں ہے ایک لفظ پڑھ دائی اتھے ہائے نہ کر سکے جاتاں گھر بن کے تو اپنے بہن یا دھید سر تے چادر ویکسے نا تینو علی جی دھید بھرکہ یاد آم نای مڑ تیرے گھر علم تی ہومنے علم تھا لے بھائے کے ہائے چکری اور جھنگ دے ماتمی ہوئے تھوڑی گربہ تے پورے دو سال زینب دا بھرکہ کدھی کسے ہاتھ چھ رئے کدھی کسے ہاتھ چھ رئے بے غیرت نیزے تھے چاہ چاہ کے ناچ ناچ کے آنڈا رہی ہے یو سالی دی چاہی دی چاہ دا پس کر دے یار غازی دی کسے ہم ایک لئے گلس توکی ہے فرتحت مار لو جوان بیٹھے ہو میرا پتر میں آپ پڑے باستنی پیا مگدہ جناب زینب دا جیڑا مات بھی میٹھے ہیک دفعہ سیرتے ہاتھ مار لے جیڑے جوانو ہیک دفعہ سیرتے ہاتھ مار لے بی بی دی چادر دا واسطہ ہے اللہ مان اللہ مان نمیر مولا اس تو زیادہ عزت دیم نے تو بھی سیدزاد دی دعا نہ پاکستانیج پہ پڑھنے غربت آل محمد دی بس کر دے ہو غازی دی کسے میں نہ کر jár ط� دیا نہ پڑھ من پتہ نگلہوں کیے می جامیا امامیا آئے م açık Kilinger پیر جواد شادی جی دعا کرو نا می جامیا امامیا کربلا گامشا لاہور مدرسج پڑھدائیں اللہ ما حسین بخ جارہ ساب مدرسج پرنسپا لائیں کربلا گامشا دویچ مجلس ہوئی کسے زاکر پڑھے ہا ترائے دن زینب کھڑی رہی ہے مصد کے جامعے بے حیاء شام دے بزار سجان دے رہے دیڑا ہے بیٹھا کر دے ایک دفعہ اچھی ہے چکار بھی بھی دی چاہ در دا واس دے رات نو جاڑا صاحب نو کھانا دے ور میں انہیں دے کمریچ کیا میں ہتھ بن کے آیا کہ کبلہ کیا کتاب اچھ روایت ہے نہ پڑھا آیا رکھے اسے کے کیڑی میں کہے جو ترائے دن علی دی دھی کھڑی رہی ہے تے شام دے بزار سجدے رہے انجارہ صاحب آجے تو کیوں پچھنے میں کہے جو ایک ذاکر روایت پڑی ایسی سرائکی لوگ ہیں میرے چگر تے خنجر لگ گئے کبلہ جو کتاب اچھ روایت ہے تے کس طرح ہے میں نے غازی تے کٹے بازوان دے کہ سمیں مر جائے جعفر اگر میں جھوٹ بولا اللہ موسان پہ جاڑا نہ خود کھا سے نہ مین کھا وردے سے اندر ساکر تو آجے ڈر تو ادھی روایت پڑھ دے جو پوری روایت سن کے بندے پریشان ہو میں کہے جو روایت کر دیے ماتم کر کے جاڑا آجے صرف کھڑی نہیں رہی زینب زینب ترائے دن کھڑی رہی ہے دو ہزار شام دی نجے سورت نچ دی رہی ہے حلید ہی در سامنے زینب آنے ہو سجاد او میرے قد تو بابا واقف نہ ہاں او سجاد میں کس نجس محول ہے آوازی ہے یہ رو کہنے تھے پھر سر تے ہاتھ مارو ورنہ نہیں پڑھی دی گا لگ لی سر تے ہاتھ مار تاکہ میں تاگلی گل پڑھا اللہ ماکیزوینے آن دے اللہ جانے انہ بے غیرتہ نے کس انداز نال زینب نو شام دے بزارے چو گزارے و دے بی بی دے گزرن تو چھ مہینے تو بعد ایک یمن ڈا تاجر بالارج تجارت وستے آئے جسے سمجھ آمنی انہوں ہی تھے آج آمنی سید اس بالار دیا دیوارات لہو دے داغ وے کھن ایک شامی نو آن دے قربانیا چھتو دے کر دے ہو جو توڑیا دیوارات لہو ہے تکر مار کے شامی آن دے قربانیا دے لہو نہیں آج تو چھ مہینے پہلے کسے غریب دیا بھیڑا اس بازارے چو گزرین انہا بے غیرتانے اتنے تازیانے انہا سید زادیاں نو مارین کسے دیوار تے زینب دا لہو کسے دیوار تے شکینا دا لہو پھر سر تے ہاتھ مارین نہیں پڑی نا گل اوکھی ہو گئی بس کر دے خدا اگلی گل دے تُسا سر تے ہاتھ مارو تے گل پڑی دی ورنہ نہیں پڑی دی گل چونکہ مصحبتی تو انہی اوڑی چاہی دی کی زمینی آدھے بازارے چو مرشد کرو دعا توڑی دعا نا میں زاکر میڑی آتھے آج کرو دعا کے میں خد یا میں مرہ جائے ہائے کرن کی زمینی آدھے اللہ جاڑے بازارے شاہ میں ایک وقت ایسا آئے اب باس دے سر نے گھوڑے دی کردن تو پرواز کی دی غازی قدیس دیوارے چکر مار دے قدیس دیوارے چکر مار دے حسین آدھے کیوں جلالے چاہے اندھے قرآن بندکار بھین نو ٹردہ ویک جدر حسین ویکش ہے زینہ بھی انہیں پہ ٹردی ہے جیویں اکبر دی آسنے حسین کی ہے بے غیرت نچ دے رہے علی دیا دیا سفر ماتام 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 یا رب کوئی پہچان نہ لے جاننے والا بازار شام میں سجاد یہ دعا مانگ رہا ہے تاریخ نے لکھا ہے غیرت کا سلطان جس کو ہر موڑ پہ پھکی زینب کی ردا مانگ رہا ہے سامنے محتم بہت منظور تمکبول مجلس دعا ہے بانی صفح ازا مقدوم الملک سلطان الزاکرین فقیر دوران مقدوم باوسیت زرگام ابواس بخاری شاہ صاحب اور انہوں نے فرزندان ارجمندان دائے تمام خرج اکراجات